اور آج انہی کے اس ویجن کو ہم آج آگے بڑھا رہے ہیں مینہ آواز شریف کے اور سکر حیدرباد کا یہ منصوبہ سیگمنٹ جو کہ تین سو چھے کلومیٹر ہے اور تین سو سات ارب رپے کی اس کے اوپر خطی رقم خرش ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تیس مہینے میں یہ منصوبہ تکمیل ہوگا آپ کی دعاؤں سے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں جناب مراد علی شاہ صاحب حساب کے بڑے پکے ہیں کانوندان بھی ہیں اور میتیمیٹکس بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں تو کہیں یہ خسارے والی جگہ پر پاؤں نہیں رکھتے بالکل بہت زی شعور ہیں اپنے کام کو بہت سمجھتے ہیں تو انہوں نے آج یہاں پر آکے سکر میں جو انہوں نے فرمایا یہاں پر حیدرباد میں کئی گناہ اضافہ کر دیا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں ان کی تو شاہ صاحب کو پتہ ہے کہ حکومت پاکستان کے خزانے پہ کتنا بوش ہے وہ جانتے ہیں اچھی طرح اور یقیناً انہوں نے اپنے عوام کی صوبے کی جو باتیں ہیں مطالبات انہوں نے پیش کرنے ہیں یہ ان کا حق ہے ان کو کرنا میں چاہیے اسی طرح میرے بھائی امین الحق صاحب نے بھی اپنے مطالبات پیش کی اور ایک تو بڑا جائز مطالبہ ہے اور مشترکہ مطالبہ ہے اور بالکل اس کی منطق سمجھ میں آتی ہے کہ کراچی سے ہیدرباد کا جو موٹر وے ہے وہ بالکل چوک ہو چکا ہے اور یعنی الٹی گنگا بہتی ہے ٹریفک الٹی ڈیریکشن سے آتی ہے حادثات کا آئے دن وہاں پر سامنا ہوتا ہے تو بھر سمجھتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ میاں نواز شریف جساں میں نے کہا کہ یہ موٹر وے کی بنیاد انہیں رکھی نوے کی دہائی میں اور یہ سلسلہ پر جاری رہا ان کا یہ ویجن اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ اس میں کراچی ہیدرباد کو شامل نہ کیا جائے اس کے لیے میں جو منسٹر پلاننگ ہیں چودری ایسننگ والد صاحب پروفیسر چودری ایسننگ والد صاحب ان کی خدمت میں ارس کروں گا کہ وہ فیل فار اس کی فیزبیلٹی شروع کریں اور جناب مولانا اسس صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ اس کو جنگی بنیادوں پر اس کو آپ ٹیک اپ کریں اور اسی موڈل میں یہ انشاءاللہ میں آپ کو مجھے یقین واسق ہے کہ آپ اسی موڈل میں پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں یہ منصوبہ انشاءاللہ بہت برک رفتاری سے لگ سکتا ہے اور دنیا کی ماہ ناس کمپنیاں اس میں آکے سرمایہ کاری کریں گی تو آپ اللہ کا نام لیں اور چیف انسٹر آپ بڑے ایک ویجنری چیف انسٹر ہیں اس کی جو زمین کا جو بیٹھ کے آپ سارا ڈسکس کریں گے تو یہ منصوبہ اس کی اگر شروعات اس کی فیزیبیلٹی اس کی ڈاکومنڈیشن فل فور شروع ہو جائے تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تو میں آپ کو یہ انکرش کروں گا کہ اس کے اوپر فل فور کام کیا جائے وہاں پر سکر میں مولانا راشد سمرو صاحب نے بھی مطالبات پیش کیے تھے اور یہاں پر حیدر آباد میں جناب امین الحق صاحب نے مطالبات پیش کیا ہے اب پچاس کروڑ پے کا جو میاں نوار شروع صاحب نے جو یہاں پر ڈیولپنٹ پیکش کا اعلان کیا تھا اور جس کے اوپر وہ جو امن نہ ہو شکا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایک ایسا مطالبہ ہے جو آپ کا جائز بھی ہے تو میں یہ ارز کروں گا اور جناب شیمر صلی اللہ سنگھ کے خدمت میں کہ ایک عرب میں دیتا ہوں کہ ایک عرب آپ دے دیں تو جناب دو عرب کا یہ یہاں پر ہم بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ کی جنروسٹی کا بہت مہربانی تو یہ دو عرب کا پیکش ہم حیدر آباد سندھ کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں اور اگلی بات میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ وزیراعہ صاحب نے ایک لمبی لسٹ یہاں پر جو منظوبے جو ماضی میں جن کو پر بات ہوئی یا اس کو پر کاغذی کاروائی ہو یا کچھ شروعات ہوئی اس میں وہ تاتل کا شکار ہو گئے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایسن اقبال صاحب کہ آپ بیٹھیں اور حضرت آپ بھی بیٹھیں ان کے ساتھ اور بیٹھ کے یہ ڈسکس کریں کہ وہ یہ کون سے منصوبے ہیں جو کہ یہ تاتل کا شکار ہوئے اور اس میں ہم کیا فلف اور اس میں بہتری لاسکتے ہیں تو اس کو آپ مہربانی کر کے آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے یہ معاملہ تیہ کریں میرے بزرگو بھائیوں اور بہنوں جو آخری بات جو دو باتیں اس محفل کے حوالے سے میں نے کرنی ہے وہ یہ ہیں کہ سہلاب نے جو تباہی کی ہے پاکستان میں سب سے زیادہ تباہی صبح سندھ میں ہوئی اس کے بعد بلوچستان میں اس کے بعد کی پی کے پہاڑی علاقوں میں اور نوشہرہ میں بھی اور جنوبی پنجاب کے دو اجلاع میں سہلاب نے تباہی کی اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر کسی تفصیل میں جائے حکومت پاکستان نے صبحی حکومتوں ایک ساتھ مل کر شوانہ روز عوام کی خدمت کرنے کی ایک بہت خلوص سے کوشش کی اور ساتھ جو متعلقہ ادارے تھے انڈی ایم اے پی ڈی ایم اے افواج پاکستان دن رات کام ہوا ہے تفصیل آپ کو اچھ طرح علم ہے اور تقریباً میں اگر یہ کہوں کہ سب کچھ تمام ملا کر جو وسائل صوبوں نے اور وفاق نے وفاق نے خالی جو اٹھائیس ہزار رپیہ سوری پچیس ہزار رپیہ فی خاندان جو متاثر ہوا جو کہ لاکھوں خاندان بنتے ہیں ستر ارب رپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تقسیم کیایا اور انتہائی شفاف طریقے سے اسی طرح انڈی ایم اے نے کمبل خیمے پانی خوراک بچوں کی اسی طرح سوائی حکومت سندھ کی حکومت نے ارب رپیہ خرچ کی ہے اور ان کے پی ڈی ایم اے نے پھر بلوجستان کے حکومت نے پنجاب کی اور کی پی کی حکومتوں نے ہم نے مل کر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ذرا بھی اس میں مولمہ کاری یا کوئی ایسی بات نہیں جس کو آدمی نہ کیسے کہ کہ سو ارب رپیہ سے بڑھ کے وفا کر سوبوں نے خرچ کیا لیکن لاکھوں لوگ آج سردی میں ٹھٹر رہے ہیں بلوجستان کے سنگلاک پہاڑوں میں اور کی پی کے برف پوش پہاڑوں پہ اور سندھ کے مہران کی وادیوں میں ان کو آج خیمیں چاہیے ونٹر ان کو چاہیے بلینکٹ چاہیے ان کو عدویات چاہیے ان کو خوراک چاہیے باہر کے ممالک نے بھی ہماری دوست ممالک نے مدد کی ہے ایک بہت بڑا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ فرانس نے دیا شاہ صاحب ابھی بھی کام کر رہا ہے سندھ میں اور بہت بڑا پلانٹ وہ یعنی اس کو کئی ٹن وزنی پلانٹ ہے وہ جو کہ سندھ میں یہ فرانس نے دیا تھا اسی طرح یو ائی نے سعودی عربیہ نے قطر نے اور دوست ممالک کے برطانیہ نے امریکہ نے چائنہ نے اور دوستے ممالک نے بہت مدد کی لیکن یہ اتنی بڑی تباہی ہوئی تھی کہ جس کا اندازہ لگانا کوئی آسان کام نہیں تیس ارب ڈالر کے نقصانات ہوئے ہیں اب نو جنوری کو جنیوہ میں ہماری ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے اور وہاں پر ہم اپنا کشکول نہیں لے کے جائیں گے اپنا حق مانگنے کے لیے وہاں پر آواز اٹھائیں گے جی طرح ہم نے دوسرے فورنگ پر اٹھائی ہے اور اس طرح پاکستان کے پاس جو بھی مسائل ہیں ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں اور ماں کے لیے ہم وقف کر دیں گے بہت مشکلات ہیں چیلنجز بہت ہیں ایک طرف معاشی تباہی جو پچھلی حکومت نے کی مہنگائی کا بوجھ ہے آئیم ایف کا کہ کڑی شرائط ہیں انہوں نے بغیدہ پاؤں میں زنجیریں پینا دی ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سلاب کے لیے ہمیں جو فنڈ چاہیئے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن حمد ہارنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا اس مالک جس کے قبضے میں ہماری جان ہے انشاءاللہ اس کی مدد اور نصرت سے ہم مل کر یہ مخلوط حکومت ہم کام کر رہی اور انشاءاللہ عوام کی دکھوں کو مزید کم کریں گے اور جب تک کہ اپنے گھروں میں چینج نہیں بیٹھ جاتے ہم چینج نہیں بیٹھیں گے اور آخری بات یہ ہے کہ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں یا تو آپ یہ دیکھیں اور آپ کا حق ہے کہ جہاں پر ہماری غلطی اس کی نشان دی کریں ہم مازد بھی کریں گے اور بہتری کا وعدہ بھی کریں گے لیکن پوری کوشش اگر ہو رہی ہے اور ملک کے اندر حیجانی کیفیت پیدا کرنے کی ایک شعوری کوشش ہو رہی ہے ملک کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ اپنے کاروباری لوگ بھار کیوں نہیں آرہے کسان بھار کیوں نہیں آرہے آپ اس وقت کسانوں کو بھار کنی بھلایا جب آپ ان کو کھاد نہیں دے رہے تھے اور کھاد پورے پاکستان میں بلیک ہو رہی تھی آپ نے اس وقت کاروباری لوگوں کو بھار کنی بھلایا کہ اتجاز کریں جب آپ چینی ملک سے باہر بجوار رہے تھے اور ایکسپورٹرز کی تجوریاں بھر رہے تھے روپے کا وینڈ فال بھن کے جیب میں جا رہا تھا سب سوڑی بھی آپ ساتھ دے رہے تھے پھر اب دوبارہ آپ نے چینی دوبارہ امپورٹ کی اور اربو روپے خرش کی گندم ایکسپورٹ کی پھر آپ نے امپورٹ کی آپ نے اس وقت پوری قوم کو کیوں نہیں کہا اتجاج کیلئے آج و باہر کہ میں عملان خان گیس دو ڈالر پر یونٹ پر مل رہی تھی میں نہ خرید سکا خدارہ کچھ ہوش کے ناخن لیں آپ اگر آپ کو ذرا بھی اس قوم کی حالت ازار کا اندازہ ہے جو کہ آپ کو ہے مگر آپ کو پرواہ کوئی نہیں آپ کا ایک پتھر دل ہے تو اس قوم کو آپ اس کی بھالی کیلئے کوشش کریں سلابوں میں تو آپ جان سکے وہاں پر تو آپ پہنچ سکے اور آپ قوم کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے کبھی امید ہے کہ جو ذریع شعور لوگ ہیں یہ قوم بہت ایک شعور اکسمری قوم ہے اور یہ قوم بڑی انہوں بڑی قربانیاں دی ہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اور ہم مل کر انشاءاللہ اس کشتی کو ہم منجدار سے نکال کر کنارے پہ لگائیں گے اور قائد کا پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ اور پاکستان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی پاکستان قائد اعظم شباب 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 شباب